پیٹ کی چربی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم لوگ بہت زیادہ پریشان بھی رہتے ہیں اور تنگ بھی ہوتے ہیں اور لگتی بھی وہ بہت پوری ہے تو ہمارا دل کرتا ہے کہ کسی طرح سے پیٹ کی چربی کو ہم کم کرلکہ فٹ اور سمارٹ ہو جائیں کیا یہ پاسبل ہے کیا یہ ممکن ہے اس کے بارے میں ہم آج ڈسکس کریں گے اور اس کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگاہ کریں اور اپنے دوستوں اور عشدداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے بھی تو جی ہاں مرد اور خواتین ایک چیز کے اوپر جس پہ اتفاق رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی پیٹ کی چربی بہت بری لگتی ہے ہر کوئی اپنے پیٹ سے پریشان ہے کہ پیٹ کی چربی کو کس طرح کم کیا جائے ہم جم میں جاتے ہیں ورزش کرتے ہیں ٹرینرز ہائر کرتے ہیں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ والی ورزش کرلیں تو آپ کی پیٹ کی چربی کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن اس میں تھوڑی بہت صداقت تو ہے کوئی illusion تو ہم بنا سکتے ہیں اس کا کہ پیٹ کی ورزشیں کرنے سے ہم اپنی چربی کو کسی حد تک پیٹ کو دکھانے میں تھوڑا سا کامیاب ہوتے ہیں لیکن وہ بہت تھوڑا سا فیکٹر ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ ہمارے چینل پر ہیں تو میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں کہ ہم جو کھاتے ہیں وہ دکھتے ہیں ہم برا کھائیں گے تو برا دکھیں گے اچھا کھائیں گے تو اچھا دکھیں گے تو پیٹ اگر ہمارا نکل آیا ہے تو یہ کس چیز کو indicate کر رہا ہے یہ کر رہا ہے کہ ہم نے اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہے کھانے پینے کے اندر تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کر چکے ہیں تو اب اس کو ٹھیک کرنا ہے تو ایسی کونسی چیز ہے جو ہمیں اس کے اندر اپنے اس گول کو اچیف کرنے میں تیزی کے ساتھ اس طرف لے کے جائے تو جی وہ ہے سیب کا سرکہ یعنی کہ ایپل سائیڈر وینگر اب ہو کیا رہا ہے اگر آپ کا پیٹ نکلا ہوا ہے اور آپ پیٹ کے ایریے میں belly fat جسم کہتے ہیں اس میں آپ موٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ insulin resistance کا شکار ہیں insulin resistance کو میں کئی مرتبہ explain کر چکا ہوں cells insulin resistant ہو جاتے ہیں آپ کے nutrient cells کے اندر نہیں جا پاتے cells signal واپس بھیجتے ہیں pancreas کو کہ بھائی insulin نہیں ہے حالانکہ insulin produce ہوئی ہوتی ہے لیکن کیونکہ cell insulin resistant ہے تو pancreas کو message جا رہا ہے کہ insulin شاید نہیں ہے وہ اور insulin پیدا کرتا ہے جب وہ اور insulin پیدا کرتا ہے تو body میں insulin بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ insulin اپنا کام صحیح سے نہیں کر پا رہی آپ کے cells insulin resistant ہیں تو insulin جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں چربی کا باعث بن رہی ہے اب apple cider vinegar کے بارے میں آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ apple cider vinegar جو ہے یہ چربی کاٹتا ہے سیدھا یہ چربی کاٹتا ہے یہ چربی کاٹتا ہے لیکن جس طرح بتا جاتا ہے یہ اس طرح نہیں کاٹتا یہ directly جا کے چربی کو نہیں کاٹے گا یہ کیا کرے گا اس کے اندر موجود acidic acid ہوتا ہے acidic acid جو ہے یہ آپ کے جسم میں جو blood sugar levels جو elevate ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ insulin resistance کا شکار ہیں تو آپ کے جسم میں insulin کیونکہ کام صحیح نہیں کر پا رہی تو جسم میں blood sugar levels elevated رہیں گے جو کہ چربی میں convert ہوتے ہیں اور پھر آپ کی belly fat اور دوسری fat tissues جو ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ blood sugar levels کو control میں لے کے آتا ہے blood glucose کی uptake muscles muscles کے اندر بڑھا دیتا ہے مطلب کہ آپ کے muscles کے اندر اس کی consumption زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ باہر fat میں convert ہوں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے پھر آپ کے blood sugar levels گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی blood sugar levels گرنے سے آپ کی insulin resistance کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب insulin resistance کم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ insulin کی requirement بھی کم ہو رہی ہے insulin resistance کم ہوئی insulin کی requirement بھی گر گئی جب insulin کی requirement گری تو تو آپ کی چربی جو ہے belly fat automatically کم ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ پگلنا شروع ہو جائے گی یہ اس کا ایک angle ہے دوسرا angle اس کا یہ ہے کہ یہ ہمارے جسم میں کی minerals پروٹینز اور وائٹیمنز کی absorption کو improve کرتا ہے مطلب جو کی minerals ہیں وائٹیمنز ہیں پروٹین ہیں وہ ہمارے جسم میں اس کی خپت کو یہ improve کرتا ہے جب اس کی خپت improve ہوگی تو مطلب آپ overall heal کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہو رہے ہیں آپ کے اندر جتنی important چیزیں جذب ہونا شروع ہوں گی تو آپ improve کرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کی insulin resistance وہاں سے بھی کم ہوگی تو insulin resistance کو یہ ہر طرف سے کم کر رہا ہے اور آپ کی insulin کی requirement یہ بھی نیچے جائے گی تو آپ کے پیٹ میں چربی کی سٹوریج بھی اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی تو جی apple cider vinegar کون سا لینا ہے apple cider vinegar آپ نے raw لینا ہے unfiltered لینا ہے organic لینا ہے with mother لینا ہے کسی اچھی brand کا اٹھائیں market سے اور آپ لینا کس طرح ہے اگر آپ insulin resistance کا شکار ہیں مطلب موٹا پی کا شکار ہیں آپ اور آپ سٹیج پہ چٹ چکے ہیں insulin resistance کے تو آپ نے کھانے سے پانچ من پہلے پانی کا ایک گلاس 8 ہونس کا جو گلاس ہوتا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون apple cider vinegar کا آپ نے ڈالنا ہے اس کو mix کریں اور straw کی مدل سے پی یں آپ کے blood sugar levels کا spike کم ہو گا insulin resistance کم ہو گی اور نتیجہ تن آپ کی پیٹ کی چربی کم ہو گی apple cider vinegar sugar کی patients کے لیے کس طرح مفید ہے اور scientific research کے حساب سی تیارہ سے ضرور آگا کریں اور اپنے دوستوں اشتہاروں سے ضرور شیئر کریں